اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کے دل کا سپیشلسٹ ڈاکٹر مجید پیر زادہ آج ہم بات کریں گے سٹیبل انجائنا کے بارے میں سٹیبل انجائنا ویوورز ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کو اٹیک ہو گیا پہلے ایک کٹیگری یہ ہوتی ہے اور اس کو ایک سال ہو جائے اور وہ میڈیسن کھا رہا ہے اور وہ اس پہ سٹیبل جا رہا ہے اس کو بھی ہم سٹیبل اس کی بکار ڈیڈیز کہتے ہیں اور اگر پیشنٹ کو نالیوں کی تنگی ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو انجائنا ہوتا ہے ریسٹ کنیشن میں آتا ہے تو وہ درد جو ہے وہ دل کا درد انجائنا ختم ہو جاتا ہے لیکن اٹیک نہیں آیا ابھی اس کو تو اس کو بھی ہم سٹیبل کٹیگری میں رکھتے ہیں اب اس کو ہم آگے لے کے کیسے چلتے ہیں اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس کا جو ہارٹ ہے دل ہے اس کا پمپ چیک کر لیتے ہیں خاص طور پر ایل وی جو ہے وہ اس کی کنٹریکٹلیٹی کیا آ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم بنیادی طور پر اگر تو وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے تو پھر ہم فیل فور جو ہے نا انجیوگرافی کی طرف جاتے ہیں میڈیسن پہ تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں اگر وہ اس کا ٹھیک ہے پمپ ڈل کا ٹھیک جا رہا ہے اس کی جو ہے نا وہ ایل وی وہ گود ہے اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو پھر ہم پیشنٹ کو میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں اور اس میں پھر ہم پیشنٹ کو فالو اپ بلا کے دیکھتے ہیں کہ سیمٹمز ہیں کے نہیں اگر تو پیشنٹ سیمٹمز فری ہے میڈیسن کے اوپر تو پھر وہ ہی ہم جو ہے نا وہ کنٹیلو رکھتے ہیں اس کو اور فردر انڈوینشن نہیں کرواتے ہیں اگر پیشنٹ کو سیمٹمز سیل پرسسٹ کر رہی ہوں آ رہی ہوں اس دوائی کے ساتھ تو پھر ہم اس کی ڈوز فالو اپ پر بڑھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے سٹیبل ہو رہا ہے کہ نہیں اگر وہ اس سے بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہم اس کو فردر انڈوینشن کی طرف جاتے ہیں اس کی انڈیوگرافی وغیرہ کرواتے ہیں اور باقی ساری چیزیں وہ والے معاملات دیکھتے ہیں اس کے پاس دوسری کٹیگری آتی ہے سٹیبل میں کہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی نالی جو ہے وہ آپ کو بدا چلا کے کوئی شریان ہے جو بند ہے پھر اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شریان کتنی بند ہیں اگر تو اس کی ایک شریان بند ہے لیکن وہ لیفٹ مین جو ہے جو دل کا لیفٹ سائیڈ پر سے نکل کے آگے دو میڈ وائیڈ ہوتی ہے اور وہ سیونٹی پرسنٹ آف دی ہارڈ جو ہے نا اس کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے وہ انوال نہ ہو اس کے علاوہ کوئی سنگل ویسل ہو تو اس میں بھی ہمیں کوئی ڈینشن نہیں ہوتی اس میں ہم پیشنٹ کو میڈیسن پر رکھتے ہیں اور اگر وہ سٹیبل جا رہا ہے تو وہ ہی ہم کنٹینیو رکھتے ہیں اگر سٹیبل نہ ہو تو پھر ہم اس کی جو ہے نا وہ لالی کو کھلنے کی کوشش کرتے ہیں سٹینڈ کے ذریعے اگر پیشنٹ کی جو ہے نا وہ لیفٹ مین جو میں نے کہا جو دل کو ستر فیصد جو ہے نا دل کا پورشن جو ہے نا وہ سپلائی کرتی ہے اگر وہ کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے اس میں تنگی آ رہی ہے اور وہ جو ہے نا شمٹمز کاؤز کر رہی ہے تو اس میں پھر ہم نے جو ہے نا بنیادی طور پر جو پہلے گائیڈ لائنز تھیں اولڈ گائیڈ لائنز اس میں یہ تھا کہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ بائی پاس کے طرف جائیں لیکن اب اس میں جو ہے نا وہ ریسنٹ گائیڈ لائنز میں جو ہے نا وہ بائی پاس کو اور اس میں سٹینڈ ڈالنے کو جو ہے نا وہ ایکول قرار دیا گیا ہے دونوں آپشنز ہیں آپ جو بھی اویل کروائیں گائیڈ لینز کہتی ہیں کہ دونوں جو ہےنا وہ بیسٹ چوائس ہیں آپ جو بھی اس میں سیلائٹ کر لیں اب آخری کٹیگری رہ جاتی ہے وہ ہے کہ پیشنٹ جو ہےنا وہ ملٹی ویسل جو ہےنا اس کی انوال ہیں اس کی جو ہےنا وہ ایک سے زیادہ نالیوں کے اندر تنگی ہے تو اس میں ہم پیشنٹ کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر ایکو کر لیتے ہیں اور اس ایکو میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہےنا وہ ایل وی کیسا ہے اگر وہ ایل وی اس کا ٹھیک جا رہا ہے تو پھر اس کو بھی ہم میڈیسن پر رکھ کے دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح میڈیسن کی ڈونس فالو آپ پر ایڈجیسٹ کرتے ہیں ہم اس کی سیمٹمز کے اکارڈنگلی اگر وہ ٹولریٹ نہیں کر رہا اس سیمٹمز آ رہی ہیں تو پھر ہم اس کی جو ہےنا وہ انجوگرافی کے طرف جاتے ہیں اب جب انجوگرافی سپیشن کی کرواتے ہیں تو اس میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ہم جو ہے وہ اس کو سٹینٹ کی طرف لے کے جائیں یا اس کا بائی پاس کروائیں تو اس میں چند فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو پیشنٹ کی پریفرینس ہے پیشنٹ کیا چاہ رہا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے انجوگرافی کیا ہے اس میں انوٹمی کیا ہے جو ویسلز کی اندر تنگیاں آئی ہوئی ہیں وہ شروع میں ہیں وہ انڈ میں ہیں ایک ویسل کے اندر کتنی جگہ پہ تنگیاں ہیں یہ ہمیں بڑا ہیلپول ہوتا ہے اس کا جو الوی ہے جو دل کا پمپ ہے وہ کس طرح کا ہے اچھا اس کے بعد پھر ہے کہ سرجیکل رسک کس طرح کا ہوگا پیشنٹ کو کتنی ہائی رسک اس کی سرجری ہوگی اور اگر اس کو ہم اوپن کروائیں اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو اور بھی کوئی کو ماربڈ ڈیزیزز ہیں مطلب اس کو کوئی ٹائپٹیز ہے اس کو جناب کوئی جو ہے نا وہ کڈنی کا کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے اس کو جناب کوئی اس کے علاوہ اور بھی کوئی لنگز کا مسئلہ ہے اس کو لیور کا مسئلہ ہے اور کوئی فالج ہوا ہوا ہے پہلے اس کو اس کی ورکنگ جو ہے نا وہ فنکشنل کپیسٹی کتنی ہے یہ سارے فیکٹرز بھی جو ہے نا ہم کٹھے لے کے چلتے ہیں اور ان کی بیس پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ملٹی ویسل جو ہے نا وہ پی سی آئی ملٹی ویسل پی سی آئی ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ سٹینڈ ڈالنا ہم اس کی طرف لے کے جائیں یا بائی پاس کی طرف لے کے جائیں اس بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اور جو بیسک چیزیں ہیں اس میں وہ دل کے معاملات میں جو ہم چلاتے ہیں وہ تو بنیادی ہیں وہ جس میں لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے اور اس کے بعد آپ کے خون پتلہ کرنے والی دوائیاں ہیں چکنائی کو کم کرنے والی دوائیاں ہیں یہ تو بنیادی جوز ہیں یہ چلنے ہی چلنے ہی ہے اس کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی معلوماتی ہوگی آپ اپنا خیال رکھیں اپنے قریبی لوگوں کو خیال رکھیں اور آخر میں میرا وہی پیغام کے سب سے پہلے صحت السلام علیکم